بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اپس میں وہاں پر لڑے ہیں ان کی لڑائی کی وجہ کیا تھی اور پھر افسوس ناقمر اس میں یہ ہے کہ اس لڑائی میں ایک پاکستانی نوجوان جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو میری بات وہاں پر ہوئی ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک لڑکا اور ہے جو کہ سیریس ہے کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں وہاں پر پولیس نے کافی تعداد میں بیس سے پچیس لوگ بتایا جا رہے ہیں جن کو گرفتار کیا ہے ساتھ پاکستانی ایسے ہیں جن کو جو ہے جن سے تفتیش کی جا رہی ہے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے یہ سارا معاملہ ہے کیا ان کی لڑائی اپس میں کیسے ہوئی اس لڑکے کا قتل کیسے ہوا قتل کرنے والے کون تھے تنازہ کیا تھا ان کا اپس میں اور اب وہاں پر پاکستانیوں کے لیے ان کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی میری بات ہوئی ہے اب وہاں دوستوں سے یونان میں تو انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ بڑی شرمناک ہے کیونکہ انہوں نے یہ خود جو کام کر رہے تھے وہ بھی بڑا شرمناک تھا لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو واقعہ کیا ہے اس کے بعد مزید مشکلات ہو گئی ہیں وہاں پر رہنے والے پاکستانیوں کے لیے پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ کیا کچھ کہہ رہی ہے آج کی ساری ویڈیو میں یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں جی یہ دو گروپس تھے ایکچولی یہ جو جزیرہ ہے مائیکنوس اس کے حوالے سے جو میری بات ہوئی ہے وہاں پہ پاکستانیوں سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اتنا مہنگا جزیرہ ہے کہ عام بندے کا وہاں پہ جانا پوسیبل نہیں ہے وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ یوروز میں بکتی ہیں وہاں پہ جو ہے رہنے والے یا وہاں پہ کام اکثر و بیشتر جو ہے وہاں پہ زیادہ تعداد میں پاکستانی لڑکے یہاں سے جو جاتے ہیں بہت کام ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے اور وہ اللیگلی وہاں پہ بارز میں ہوتلز میں کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہ بیچ ٹائپ کا ہے یہاں پہ پورا ایاشی کا ڈا ہے اور یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں چھوٹیاں گزارتے ہیں اور سب کچھ وہاں پہ موجود ہے جو کسی بھی ایاشی کے اڈے والی جگہ پہ موجود ہوتا ہے تو اس لئے کہا جاتے ہیں یہ بڑا مہنگا ہے وہاں پہ کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہے لیکن کیونکہ وہاں یہ سارے فسیلٹیز آویلیبل ہیں اس لئے لوگ وہاں پہ بہت زیادہ جاتے ہیں اچھا وہاں پہ پاکستانی ظاہر ہے محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے لڑکے ہوتے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں ہوتے لیکن وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں سے وہ پیسے کما کے گھر بھی بھیج رہے ہوتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو برادریاں ان کے جو لوگ تھے یہ گجر اور جو بٹ تھے ان کا آپس میں تنازہ تھا اور یہ تنازہ جو ہے یہ مختلف وجوہات کی وجہ سے تھا ایک تو وہاں پہ ٹرگز کا کام ہوتا ہے اور یہ لوگ بھی جو لڑکے وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی کسی نہ کسی صورت اس معاملے میں انوارف ضرور ہوتے ہیں ایک تو یہ ان کا معاملہ تھا دوسرا ان کا معاملہ جو ہے وہ کچھ اور معاملات پہ بھی تھا کچھ خواتین کا کچھ لڑکوں کا مسئلہ تھا اس وجہ سے ابھی ان کی آپس میں جو ہے وہ مسائل تھے ان دونوں برادریوں کے آپس میں اور یہ دو گروپس تھے جو وہاں پہ ایک بار میں گئے انہوں نے وہاں پہ ڈرنک کیا ڈرنک کرنے کے بعد یہ جو اصل سٹوری وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے وہ اس طرح نہیں ہے لیکن جو وہاں سے لڑکے آئے ہیں اور وہ پھر یونان آئے ہیں ایتھنز آئے ہیں انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے وہاں پہ پہلے یہ بار گئے وہاں پہ یہ کٹھے تھے پھر اس کے بعد باہر نکلے ان کا تنازہ ہوا کسی بات کے اوپر آر ایڈین کی آپس میں تنازہات تھے تو یہ کیونکہ نشے میں تھے تو نشے میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پہ لڑائی کی جب لڑائی کی تو پھر انہوں نے ایک دوسرے پہ چاکو سے وار کیے جب چاکو سے وار کیے تو اس میں بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے اور انفرچنیٹلی بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو لڑکا وقاس نامی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جس کا تعلق جو ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شاید سیاہ بٹ برادری سے اس کا تعلق تھا اور تو اس کو جو ہے ایک لڑکا اور ہے جس کو ایک تشویشنہ کا حالت میں ہسپتال بھی داخل کر دیا گیا ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو میر تنازہ تھا وہ اس لڑکے کی وجہ سے تھا تو بہرحال ان کے آپس میں لڑائی ہوئی جی اور یہ سارا واقعہ ہو گیا ایک لڑکا مارا گیا کچھ زخمی ہوئے ایک چھدید زخمی ہے جس کو اسپتال اس کے بعد وہاں پولیس آ گئی اور جب پولیس آئی تو وہ بیس سے زائد پاکستانیوں کو وہاں پہ انہوں نے گرفتار کیا ہے اور ان میں ان کے گروپوں کے لوگ بھی ہیں اور پاکستانی لڑکے جو وہاں پہ کام کر رہے تھے وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں اب لڑائی کے بعد مقامی پولیس نے جو ہے گرفتاریوں کے بعد وہاں پہ پورا جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرچ اپریشن شروع کر دیا اور وہاں پہ پولیس چھاپے مار رہی ہے اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں ان کا وہاں سے گرفتاریاں ہو گئیں اب جو یونانی میڈیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا آپ کو بتا دوں وہ پراپر اس کو بتا رہا ہے کہ یہ سارے نارکوٹیکس میں انوالف تھے یہ لڑکے جو تھے یہ ڈرگز اور نارکوٹیکس کا کام کرتے تھے اور یہ ظاہری بات ہے ہماری نیشنلٹی اس میں آ جاتی ہے ہمارے ملک کا نام اس میں آ جاتا ہے اور یہ سارا معاملہ وہاں پہ ہو رہا ہے بارال جی پولیس نے میکنوس جزیرے میں مقیم پاکستانیوں کے خلاف جو ہے وہ گھیرہ تنگ کر دیا ہے سات پاکستانی بتایا جا رہا ہے زیر تفتیش ہیں جبکہ چار بہارتی بھی اس میں شامل ہیں اور ٹوٹل جو افراد کی تعداد بچائی جاری ہے جن سے تفتیش کی جاری ہے وہ تھرٹی تھری ہے تیتیس لوگ ہیں جن سے تفتیش کی جاری ہے بارال رپورٹ کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں کم سے کم سات کو بندوق منشیات اور تارکین وطن کے قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں نہیں ہوتے بارال پولیس نے درجنوں پاکستانیوں کو بھی چیکنگ کے درمیان گرفتار کیا ہے اور جو پاکستانی کمیونٹی ہے میری ان سے بھی بات ہوئی ہے ان میں کافی گہری تشویش پہ جاتی ہے وہ تو مطلب جو گالیاں دے رہے تھے میں آپ کو کیا بتاؤں وہ کہہ رہے تھے ان کی وجہ سے ملک اور کمیونٹی جو ہے وہ بدنام ہو رہی ہے اور وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس واقعے میں ملوث تمام افراد کو قوانین کے مطابق سخت سزا دی جائے اور انہیں یہاں سے نکالا جائے کیونکہ یہ پھر اور کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے اور زیادہ تار یہ وہی یہ وہاں پہ وہی کام کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس نے نوجوان پر حملے کے جو مبینہ ملزم ہیں اس کی گرفتاری کے لیے ہوای اڈے اور جزیرے کی بندرگاؤں پر بھی نگرانی بڑھا دی ہے کیونکہ وہ لڑکا گرفتار نہیں ہوا ہے کیونکہ گروپ کی صورت میں آئے تھے تو ظاہر ہے کافی لوگ تھے اس میں اچھا جو میکنوس کے میئر ہیں کرسٹوس انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں تک جزیرے پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کا تعلق ہے یہ جاننا ممکن ہی نہیں ہے کہ کون یہاں پہ لیگل رہ رہا ہے اور کون اللیگل رہ رہا ہے اور جو تجارتی انجمن کے صدر ہیں ایراکلس وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ غیر ملکی اور یونانی دونوں کو چیک کریں گے کہ آیا ان میں کون سے مجرمانہ اناثر شامل ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ یہ لوگ تو تھے یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کی پولیس بھی کہہ رہی ہے یہ کون سا دھندہ وہاں پہ کر رہے تھے اور کیا پوچھ کر رہے تھے لیکن وہاں پہ کچھ ایسے لڑکے بھی ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی گئے ہوئے ہیں جو واقعی محنت مزدوری کر رہے تھے وہ اس کام میں نہیں تھے لیکن صرف محنت مزدوری کر رہے تھے ان کی رزق روزی لگی ہوئی تھی اب ان کی وجہ سے ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ وہ سب کو چیک کر رہے ہیں اور ظاہر ہے جو وہاں پہ روزی روٹی کمانے والے کچھ لڑکے ایسے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو اب وہ بھی پکڑ میں آئیں گے اور پھر ان کے لیے بھی پرابلمز کریئیٹ ہوں گی تو ان کے اس شرمناک حرکت کی وجہ سے ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں بارال جی وہاں کے صحافی جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں موجود غیر ملکیوں کے بڑی تداد کے پاس کاغذات نہیں ہیں وہ غیر قانونی کام کرتے ہیں اور جہاں واقعہ ہوا وہ بنیادی طور پر ایک ایسا ایریا ہے جیسے مثلا تھوڑا سا سائیڈ پہ کچھے کے علاقے ٹائپ کے جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ حالات ہیں ظاہر ہے ان ویڈیوز کو ان سٹوریز کو سامنے لانے کا جو مقصد ہوتا ہے میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں وہ بڑے مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے دل میں جتنی پاکستان کی محبت ہے ہم جب ملک کے اندر رہ رہتے ہیں تو شاید ہمیں اتنی فیل نہیں ہو رہی ہوتی جب آپ ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یاد آتی ہیں اور پھر آپ ریلیٹ کرتے ہیں ہر چیز کو اپنے ساتھ تو اس لیے ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ جا کے دو نمبر کاموں میں انوال ہو جاتے ہیں ان اس طرح کے کام کرتے ہیں ان لیگل جاتے ہیں یا ان لیگل کام کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ پکڑے جاتے ہیں تو جیسے ان کی کمیونٹی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی کمیونٹی کے جو وہاں پہ بڑے ہیں کرتے درتے ہیں ان سے جو میری بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے پرابلمز کریئٹ ہوتی ہیں پھر ظاہر ہے جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوری کمیونٹی کو اس نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار یہ سارے اسی طرح ہی ہیں تو یہ وہاں پہ لڑے ہیں اور انہوں نے جو ہے یونان میں پوری پاکستانی کمیونٹی کے لیے مسئلہ کر دیا ہے میکنوس میں تو ہو رہا ہے اب جو ہے باقی جو ادھر ادھر جتنے بھی جزیرے ہیں ان کے اوپر بھی پاکستانیوں کے لیے اور وہاں پہ کام کرنے والے جو روزی روٹی کمانے والے پاکستانی ہیں ان کے لیے پرابلمز کریئٹ ہو رہی ہیں بارال جی اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ باقی جو وہاں پہ رہنے والے ہمارے دوست ہیں پاکستانی ہیں جو ٹھیک رہ رہے ہیں جو ڈاکومنٹس پہ گئے ہیں جو وہاں پہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا اپنا مستقبل بنانے کے لیے گئے ہو گئے ہیں امید ہے انشاءاللہ وہ خیریت سے رہیں گے اور ان کے لیے اتنی پرابلمز نہیں ہوں گی لیکن اس طرح کے جو اناثر ہیں ان کے خلاف یقیناً کاروائی ہونی چاہیے ان کو ڈیپورٹ کرنا چاہیے باہر نکالنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ اپنے لیے تو مسائل کریٹ کرتے ہیں ملک کے لیے بھی یہ لوگ بدنامی کا اور شرم کا باعث بنتے ہیں اور پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی گرین پاسپورٹ اور پاکستانی اور اس طرح کے میں عجیب و غریب طریقوں سے جو ہے تنگ کیا جاتا ہے جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کسی معاملے کے اوپر کسی اوورسیز پاکستانی یا کسی اوورسیز پاکستانی کے کچھ مسائل اور اس طرح کے کچھ خبروں پر ضرور بات ہوگی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے بشرت زندگی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ